نحمدہ و نسلی و نسلیم علیہ رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجدد سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے ناظرین آج ہمارا یہ پروگرام دین ہے دنیا کے چینل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے شروع کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیار کیا جبکہ خانہ کعبہ میں حجر اسود مشرق کی سمت لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی خانہ کعبہ کی بلندی چوون فٹ اور آٹھ ہنچ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً چار ہزار سال قبل ہوئی خانہ کعبہ پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا خانہ کعبہ میں اسی کندیلیں لگی ہوئی ہیں خانہ کعبہ کے گلاف کی کل لمبائی اسی میٹر ہے اور یہ ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کے گلاف میں چالیس کلو سے زیادہ سونے کی تاروں سے کام ہوا ہوا ہے خانہ کعبہ کا گلاف پورے ایک سال میں تیار ہوتا ہے اور ایک سال بعد اس کو دوبارہ تبدیل کیا جاتا ہے ناظرین اسی طرح مزید اسلامی معلومات لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر حملہ پیرا رہنے کی تفیق تا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین